ہائے یا رسول اللہ ہائے یا رسول اللہ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھے آ رہی ہے آج اس نے سرخ جوڑا پہنہ ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنہ ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا آپ کی بوٹیوں کو قید کر دیا گیا کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ ریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی یہ سب سے اونچا گھرانا اور وہ اللہ کے نام پر بہتر آدمی ہے سامنے پانچ ہزار کا لشکت جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی جائز لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جان دینا جان بچانے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے آج رات کی محلت دے دو جمعہ رات کا دن تھا تو انہوں نے سمجھا شاید یہ کل صلح کی بات کرے گا جب شام ہوئی تو اثر ہوئی تو آپ خیمے کے باہر بیٹھے تھے تو آپ کو نیند آگئے آنکھ کھلی تو آپ ہنسنے لگے تو حضرت زینب نے پوچھا بھائی یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے تلواریں سر پہ چمک رہی ہیں کہیں لگے بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا جن کو لینے کے لیے وہ نبی آئے کیا پروٹوکول آپ لوگوں یہ افسروں کے لیے پروٹوکول نہیں لگتا کیا پروٹوکول لگا ہے کہ میرا نبی فرشتوں کے ساتھ صحاوہ کے ساتھ آکے حسین کا استقبال کر رہا تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو کٹھا کیا رات کو کا دیکھو انہیں صرف میری جان مطلوب ہے وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تمہیں نہیں تم تو میری توفیل میں مارے جاؤ گے تو ایسا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تم رات کے اندھیرے میں سب نکل جاؤ میں اکیلا اپنے اللہ کے پاس حاضر ہو جاؤں تو سب نے کہا کہ ہمارا جینا بھی آل رسول کے ساتھ ہے اور مرنا بھی آل رسول کے ساتھ ہے تیرے بغیر ہماری بھی کوئی زندگی نہیں سعید بن عبداللہ ایک نوجوان تھے وہ کھڑے ہو کے کہنے لے گے اے حسین میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی کاش میرے پاس سو جانے ہوتیں اور میں ہر جان تیرے اوپر قربان کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا کرتا چلا جاتا پل ہم تمہیں چھوڑ کے جائیں گے تو وہ رات سب نے جاکتے گزاری اور نفلوں میں دعاؤں میں رونے دھونے میں صبح آپ نے اپنے ڈشکر کو ترطیب دیا بہتر لوگ تھے بیالیس گھوڑ سوار تھے اور تیس پیدل تھے تو آپ نے رائٹ سائٹ کا جھنڈا دیا زہر کو اور لیفٹ کا جھنڈا دیا حبیب کو اور درمیان میں جھنڈا دیا اپنے بھائی حضرت عباس کو جو عباس علمدار کہلاتے ہیں ان کو جھنڈا دیا اور پھر انہوں نے کہا دیکھو ہم اب ایک امت ہیں ایک ملت ہیں ایک کلمے والے ہیں لیکن اگر تلوار نکل گئی تو تم ملت سے خارج ہو جاؤ تم نبی کے نواسے کو قتل کر رہے ہو میں نے کسی کو میں نے کبھی کسی کو بے گناہ قتل نہیں کیا تم کس جرم میں مجھے قتل کر رہے ہو تو شمر کہنے لگا ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے تو کہنے لگے صدق اللہ و رسولہ سچ کہا اللہ اس کے رسول ساتھیا نے پوچھا جی کیا کہا کہا میرے نبی نے کہا تھا میں ایک کتہ دیکھ رہا ہوں جو کالا اور چٹہ ہے تو میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے تو شمر کو برس پھل بیری ہو گئی تھی وہ کالے سے آرام کا تھا تو اس کے چیرے پر کالے چٹے داغ بدن پر کالے چٹے داغ تو انہیں کہا یہ وہ کتہ ہے یہ ہمارا خون پیئے گا تو جب اس نے کہا ہم تمہیں پتل کریں گے تو آپ نے آپ ہنس پڑھ سوا کہنے اب الموت ہے تو خون پی بے فکر مجھے موت سے ڈراتا ہے مجھے موت سے ڈراتا ہے موت میں تو ہماری راہت شکری ہوئی ہے تو ایک ایک کر کے لوگ نکلنے شروع ہوئے تو جو نکلے کوفی قتل ہو جائے جو نکلے وہ کوفی قتل ہو جائے تو شمر انہیں بکواس کیوں اے مرنواز سے آئیں انہیں سوڑے سارے انہوں ماردیں بنائیں انہوں کو کٹھے حملہ کرو ان پر اور پہلے ان کے گھوڑے قتل کرو تو پانچ ہزار تیر چلے اور بیالیس گھوڑوں کو انہوں نے پہلے نشانہ بنایا وہ سارے مر گئے اور پھر وہ سارے پیدل ہو گئے اور اس کے بعد دوب دوب جو ایک کے سامنے پچاس آدم ہیں کیا مقابلہ تھا گرتے گئے کٹھتے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا جمعہ کا ہی دن تھا وہ سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھ کر زہر کو کہا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کوئی ہے گنجائش نماز چھوڑنے کی شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے کیا اس کے بعد بھی یہ امت کہہ سکتی ہے جبا جبا کیا کریں ڈیوٹی پر تھا نہیں پڑھ سکا دکان پہ رش بوت تھا نہیں پڑھ سکا وہ جبا ساتھیوں میں بیٹھے گپے مار لائے تھے نہیں پڑھ سکا بجائش ہے تو آپ نے شمر کو پیغام بیجا نماز پڑھنے پر انہوں نے کہا ہم تمہیں قتل کریں گے نماز میں آئے منہ نے کہا پھر چلو آؤ ادھر آس اتنگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں چکر آزمائیں آمن کا آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو تو یہ کیسی نماز ہے کہ تیروں کی سنسناہٹ ہے تلوانوں کی جھنکار ہے نیزوں کی کھڑکڑاہٹ ہے اور بدن خون سے تربتر ہیں اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے انہوں نے تیمم کیا جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو زمین آسمان میں کیا حل جنمچی ہوگی جب سجدے میں سر رکھا ہوگا تو تحت السراء تک زمین کی کیا شیخیں بلند ہوئی ہوں گی اور فرشتوں کی کیا آہو بکا ہوئی ہوگی کہ چودہ سو ترتالیس ہجری جا رہی ہے اب چوتالیس آ جائے گی کل چودہ سو ترتالیس سال میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی کربلا کیا کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ قربان ہو جاؤ اللہ تمہیں عمر کرنے حسین آج بھی زندہ ہے وہ یزید کا نام و نشان مٹ گیا ابن زیاد کا نام و نشان مٹ گیا شمر کا نام و نشان مٹ گیا آخر کرتے 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 نماز مکمل فرمائی نماز کے بعد پھر سینہ سفر ہوئے سارے ساتھی قربان ہو گئے اہل بیعت بچ گئے سولہ تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابباجان میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا آپ مجھے پہلے مرنے دیں میں آپ سے پہلے جانا چاہتا ہوں تو آپ نے بیٹے کو روانہ کیا وہ تلواروں کے نرگرے میں آئے سردھڑ سے جدا ہو گیا پھر حضرت حسن کے بیٹے عبداللہ آئے کہنے کے چاچا میں بھی تجھے مرتا نہیں دیکھ سکتا مجھے اجازت دے میں جاؤں یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے یہ بکرہ نہیں زبا ہو رہی ہے یہ میرے نبی کی اولاد زبا ہو رہی ہے تم پولیس والوں کو تم تاجروں کو تم ذویں داروں کو تم سیاستدانوں کو تم کاروباریوں کو تم بیروکریسی کو تم فوج کو وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں ہر سودا منظور ہے تو پھر کیا ہوگا حسین کی طرح نام زندہ رہے گا اور دنیا کیسے عدے کرنے والوں کا یزید کی طرح نام مٹ جائے گا آج اس بدبخت کی قبر کبھی نشان کوئی نہیں اور حسین کی قبر پہ سارا سار میلہ لگا رہتا ہے اور ظاہرین کو ایک رش ہوتا ہے لوگ پیدل جاتے ہیں مزار شریف پر تو عبداللہ کو تلوار پڑی کندے پر تو بازو کٹ گیا تو ان کی چیخ نکلی یا عممہ ہائے چچا کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر یا عممہ ہائے میرے چچا تو وہ پیچھے تھے تو وہ زخمی تھے لیکن وہ شیر کی طرح آئے تھاڑتے ہوئے اور صفوں کو چیرا اور عبداللہ تک پہنچے تو ایڑیاں رگڑ رہے تھے تڑپ رہے تھے آخری سانس تھے تو آپ نے کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس آج تیرا چچا بڑا بے بس میں تیری مدد کو نہیں پہنچ سکتا کیا حال ہوگا ان کا جب یہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوں گے پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا پیسے جا کے رکھا پھر عبداللہ بن جعفر کے بیٹے آن اور محمد شہید پھر مسلم بن اکیل کے بیٹے عبدالرمان اور جعفر اور عبداللہ شہید حسن کے بیٹے عبداللہ کے بعد ابو بکر شہید ہوئے پھر آپ کے اپنے بھائی عثمان جعفر محمد عبداللہ ابو بکر پانچ بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے دوسری بیویوں سے وہ شہید ہوئے عباس اور چھٹے آپ شہید جب آپ آخری رہ گئے تو آپ کے بیٹے تھے عبداللہ دو سال کی آپ نے کہا عبداللہ کو پیش اس کو ایک دفعہ پیار کر دو برس کا بچ ہم نے اس کو سینے سے لگ اس کو پیار کی اس کو جولیوں میں بٹھا کر اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے عبدالل موقع ایک سفائی تھا اس نے نشانہ لگا کر یہ تیر چلایا تیر خطہ بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ یہاں آکے لگا یہاں اور گردن کے پار ہو گئے اور عبداللہ کی چیخ بھی نہ نکل سکی اور یوں گلدن ڈھلک گئی یہاں میرے نبی کے نباس پیمانہ لبریز آپ نے دونوں ہاتھ کر کے عبداللہ کا خون ایسے اپنی لپ میں پھر لیا اور پھر اس کو یوں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا تو راضی ہے تو میں بھی راضی ان سے بدلہ ضرور لینا اس کے بعد کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے کہ میں اولاد مکتو کھمان میرا پیری نہ کرانچوب ماں بولان رشوت نہ لما میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں بچے تمہاری قبر میں جائیں گے بیوی تمہاری قبر میں جائیں گے اکیلی جانے اکیلی جانے اس معصوم کو لٹایا اور پھر کھڑے ہو گئے اب اثر کا وقت آ گیا تھا اور آپ ڈول رہے تھے زخموں کی ویرس جس ہستی کے ایک ایک جسم کے حصے کو نبی نے چھوما ہو آج وہی جسم تیروں سے چھلنی تھی اور زخموں سے چھوڑ تھے اور پیسے سے ڈول رہے تھے اور لڑ رہے تھے تو شمر نے کہا آگے بڑھو اور اس کا سر اڑا دھو تو کوئی حمد نہیں کر رہا تھا تو شمر نے پھر ان کو گالیاں دی تو زرہ بن شریک تمیمی وہ آگے تھا اس نے آپ کے نیزہ مارا یہاں یہاں نیزہ لگا پار ہو گیا تو آپ ایسے لٹ کھڑاتے ہو گئے گر پڑے تو شمر نے کہا سر کٹ دو تو سنان بن ابی انس آگے بڑھا سر کٹنے کے لیے تو اس کے ہاتھ کام پنے لگے پیچھے ہٹ گیا تو خولہ بن یزید نے اس کو کالیاں نکالی اور آگے بڑھ کر خنجر نکالا سر کٹ جس گردن کے بوز سے میرے نبی نے لیے اس کو یوں سینے سے لگایا تھا اس کے سر کٹ دی پھر بہتر کے سر کٹ دی دو سال کے عبداللہ کا سر بھی کٹ دی اور نیزوں پہ چڑھا دی اور ناش پہ گھوڑے دوڑا دی تو جب آپ عام مسلمان ہیں عام لوگ ہیں ہماری راجبود فیملی ہے ہم اپنی عورتوں کو پردوں میں لے کے چلتے ہیں بہر محرم سے بچاتے ہیں میرے نبی کی بٹیوں کو کھلا کھلا کوفیوں نے گھسی اور میرا رب دیکھ رہا ہے میرے نبی کی اولاد پر رام دے رہی ہے کہ اللہ سے غب داری نہ کرنا چند ٹکوں پر چند دن کی زندگی پر اللہ سے غب داری نہ کرنا تو جب حضرت زینب نے ایسے دیکھا سر نیزوں پر لاشیں کٹی ہوئیں دونوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا صَلَّىٰ عَلَيْكَ الْعَلَىٰ وَمَلَكُ السَّلَّىٰ حَلَىٰ حُسَيْنٌ بِلَّوَرَىٰ مُزَمَّلُ مُقَطَّعُ الْعَلَىٰ وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَ بناتك سوایا وَذُرِّتُكَ مُقَطَّلَ تَسْفِي عَلَيْهَا الْرِعَاهَةَ حَلَىٰ حَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهُ حَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهُ آپ پہ اللہ کا سلام ہو فرشتوں کا سلام ہو آج آپ حسین کی برات ہے انوکھی برات ہے نیزوں پہ چڑھ کے آ رہی ہے آج اس نے سرخ جوڑا پینہ ہوا ہے اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پینہ ہوا ہے اپنی بوٹیوں کا سرہ بنایا ہوا ہے اور آج اس کی برات نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی ہے آپ کی اولاد کو قتل کر دیا گیا ہے آپ کی بیٹیوں کو قید کر دیا گیا ہے کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو تصفی علیہ الریاہ ہوا کو غیرت آئی اس نے مٹی کو اڑایا اور ان کو مٹی کے کفن پہنا دی ہے مجھ سے اس وقت کی تفصیل بیان نہیں ہوتی میرے جذبات میرے قابل سے پاہر چاہے جاتا ہے ایک تو اس قصے کا درد مجھے رولاتا ہے ایک اپنے مسلمانوں کا درد رولاتا ہے جس امت کے پیچھے کربلا کی تاریخ ہو تو امت کیا کر دے چند پیسوں پہ ایمان بیش رہے چند ٹکوں پہ ایمان بیش رہے تو بھائیو نیا سال آ رہا ہے ہم توبہ کریں اللہ کی بارکا اور آج ہم اپنے زندگی کی نئی بنیاد رکھیں کہ یا اللہ میں آج کے بعد تیری مانوں گا تیری محبوب کی مانوں گا اور جو قربانی آئی میں اسے برناشتر ہوں گا